یہ ذکر قلعہ ہے محفوظ قلعہ جب انسان اللہ کا ذکر کرتا ہے تو ایک محفوظ قلعہ میں آ جاتا ہے کس کس چیز سے قلعہ ہے کس کس شر سے ہر پریشانی غم تکلیب بیماری گناہ ان سب چیزوں سے محفوظ ہو جاتا ہے کون سے ہے وہ ذکر نمبر ایک الصلاة على رسول اللہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود بیجنا نمبر دو کسرت الاستغبار ہر غم سے نجات مل جاتی انسان استغبار کی کسکت کرتا ہے یادل جلال والاکرام کی کسرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی تعقید کی دیا کہ کسرت سے یادل جلال والاکرام پڑھا کتا آج ہم میں سے کس نے کتنی دفع پڑھا شاید ایک دفعہ کھی نہ پڑھا تو اس کی عادت ڈالیے جو میں آپ کو پانچ ذکر بتانے لگی بیلی میک شور کہ آپ یہ کرتے ہیں چاہے کچھ دفعی کریں تھوڑا شروع کریں گے زیادہ کی بھی عادت ہو جائے گی لیکن اس کا فائدہ بہت زیادہ ہوتا فائدہ ہی کہ آپ بہت سے غم اور پریشانیوں سے نکل آئیں گے جب ان سے نکلیں گے تو آپ کو وقت بچنے لگے گا اور وہ وقت آپ مزید انویسٹ کر سکتے ہیں ذکر ہی لگے پہلا کیا ہے دروش شریف دوسرا استغفار تیسرا آپ نے فرمائے اس کو زیادہ کرلو لازم کرلو اور اس میں واقعی بہت بڑا راز ہے کیونکہ اس میں اللہ کے دو ناموں کو خاص کیا گیا یعنی ایک جلال کی بات ہے اللہ کی اللہ جلہ جلالو اے جلال جمال کمال اور عظمت کے مالک اور دوسرا اکرام عطا اور بخشش کے مالک یعنی آپ اللہ کی حمد و سنا بھی کریں اور مان بھی رہیں چوتھا لا حول ولا قوت الا باللہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کو اس کی بہت تاقید کی اور فرمایا کہ یہ جنت کی خزانوں میں سے ایک خزانہ ہے اور آپ اس کو پڑھنا شروع کریں تو آپ عجیب و غریب تبدیلی اپنے اندر پائیں گے نمبر پانچ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وکذالک ننجر المؤمنین غموں سے نجات کردے اور پھر سبحان اللہ والحمد للہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولا حول ولا قوت الا باللہ نبی صلی اللہ